پاکستانی میڈیا رو رہا ہے کہ دبائی نے چیمپنڈ ٹرافی کو دبائی میں شفٹ کر دیا مطلب انڈیا فول مطلب ایک طرح سے جو ہے وہ موڈ بنا چکا ہے دبائی شفٹ کرنے مطلب انڈیا جو چاہے گے کرکٹ کی دنیا میں وہ ہی ہوگا اگر تم مانو نا مانو یہ تم پہ ہے یہ دیکھو جب انڈیا نے بنو آیا تھا نا پاکستان کو کہ تم کھیلنے آو گے انڈیا پاکستان گیا تھا اس ٹائم بھی اگر کوئی ویڈیو ہماری اگر وہ اٹھا کر دیکھ لو نا ہم نے یہی بولا تھا کہ انڈیا کی آگے بھی مرضی ہوگی وہ اس کی مرضی ہوگی آئے گا اس کی مرضی ہوگی نہیں آئے گا اور بات وہ ہی ہوگی پاکستان کو ایسا سٹینڈ لینا چاہیے ہم کیوں ڈیپینڈ کریں کہ اگر بھارت ایسا کو سٹیپ لے تو ان کی وجہ سے ہم دبائی شفٹ کر دیں یو اے ہی شفٹ کر دیں حوال یہ ہے کہ اگر بھارت پاکستان کھیلے نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا کیا پاکستان میزبان کرے گا یا پھر ٹورنمنٹ کسی تیسرے ملک جائے گا اور میزبان پاکستان ہی رہے گا سارے ملک بے باس ہے انڈیا کے لیکن یونس یہی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا یا تو ہم گھٹنے ٹیک دیں کہ یہ سب سے بڑا بورڈ ہے پیسے بھی ان کے پاس ہیں اے سی سی کا سربراہ بھی انہی کے پاس انہی کا آدمی ہے تو پھر ایڈ دی اینڈ تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا پھر کرکٹ تو نہیں آگے بڑھ سکتی اگر میں انڈیا کے پانڈ ایو سے بات کروں تو وہ بھی کو ٹھیک کر رہے ہیں وہ اس وقت اچھے شیپ میں ہے ان کی کرکٹ اچھے شیپ میں ہے سپانسٹر شیپ ان کے پاس ہے میڈیا رائیٹس ان کے پاس ہے تو وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کرکٹ میں انفرچونٹی جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایک ملک اتنا ڈومینیٹ کرنے لگا ہے فننینچلی میں ریزلٹس کی بات نہیں کر رہا انڈیا دوہزار تیرہ سے ایک انٹرنیشنل ٹورنمنٹ نہیں جیتا ہے یہ وہ پیسہ ہے جو کہ کرکٹ کے لیے ایکچولی ان در لونگ رنگ نقصان دے ثابت ہو رہا ہے اب ممالک کس سیاست کرکٹ کے بیچ میں نہیں آنی ہے نہیں آنی چاہیے انگلستان والوں سے انگل سے بات کرنی چاہیے ہمیں آسٹریٹیا سے بات کرنی چاہیے اور جو بھی ملک جن کی وہاں پر بات سنی جاتی ہے کہ کب تم دے تو ان کو احساس دلائیں کہ یہ حق دل کی انتہا ہو رہے تو بھی مکف کی انتہا ہو چکتی ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں ڈیسی سی آئی بہت ریوینیو کانٹریبیٹ کرتا ہے انڈیا سے بگ مارکٹ کرکٹ اس نوٹا گلوبل سپورٹ کی بات سمجھنی پڑے گی مخصوص ممالک کھیلتے ہیں فیفا میں برازیل نہیں کہہ سکتا کہ یار ام در ڈومیننٹ پاور بکوز پوئی دنیا فوٹبال کھیلتے ہیں کرکٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے انڈیا کے ساتھ ایڈزون جانا جسے ہم آفور فیام میں کہتے ہیں بنگا لینا آئی سی سی اگر ایسے سٹینڈ لے گا نہیں کھیلے گا تو آئی سی سی کیا کرکٹ رن کرے گا وہ تو نہیں کسی کو بھی سمالے گا نہ پالے گا نہ کرکٹ کروائے گا تو ایسے ایونٹ بھی نہیں ہوں گے تو اس لیے اس حساب سے چلنا پڑے گا دوستو نمازکار اگلے سال پاکستان کو فیبریڈی میں چیمپینشپ ٹروفی خوش کرنی لیکن وہاں کے حالات کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ یہ ٹروفی نہیں ہو کہ وہاں کے گراؤنڈ کی حالات بہت جارہ خراب ہے ابھی پی ایسے ل میں اپنا دیکھا ہوا کہ گراؤنڈ پورے کھالی پڑے ہیں کوئی فیسلٹی نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو ایسے گندے گراؤنڈ میں اتنا بڑا ٹورنمنٹ کروانا بہت ہی بڑا ریسک ہوگا اس لیے اب یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ ٹروفی تو بھائی سکت کرتی جائے کیونکہ اگر بھارت پاکستان کھلنے کے لیے نہیں جائے گا تو یہ ٹورنمنٹ ہوگا ہی نہیں کیونکہ سارا ریوینیو بھارت سے ہی آتا ہے سارے سپونسرز بھارت کے ہی ہیں اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا لونہ دھنا بھی سے شروع ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اپنی منوانے کرتا ہے ابھی ایشک کبھی پاکستان میں ہونا تھا لیکن وہاں پہ بھارت نے نہیں کروایا ہے اس کو سرلنگ کا سپڑ کر دیا وہ چیمیش ٹروفی تو دوہرہ پرچیس میں ہونا ہے اس کو لے کر ابھی سے بھارت نے بول دے کہ ہم پاکستان کھلنے کے لیے نہیں جائیں گے کبھی بھی کیونکہ دنیا میں کسی بور کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ بھارت کے آگے کچھ بول سکے کیونکہ ان کو پتا ہے اس دیش میں بھارت کھلنے کے لیے جاتا ہے کوئی سیریز وہ دیش مال مال ہو جاتا ہے بھارت کی اتنی طاقت ہے ورلڈ کرکٹ اس کو لے کر پاکستانی میڈیا رو رہی ہے کہ ہماری کوئی سنتا کیوں نہیں ہم تو بلکل اکیلے بڑھ رکھتے ہیں پاکستان میڈیا کا ریاکشن پاکستان کو ایسا سٹینڈ لینا چاہیے ہم کیوں ڈیپینڈ کریں کہ اگر بھارت ایسا کوئی سٹیپ لے تو ان کی وجہ سے ہم دوبائی شفٹ کرنے ہیں یو اے ہی شفٹ کرنے ہیں انڈیا کے سٹینڈ سے کسی کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے انڈیا کو جہاں موقع مل رہا ہے اور یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے انٹرناشنل فورم میں ان کو جہاں موقع ملتا ہے پاکستان کو وہ کہیں پہ کوئی نقصان پہنچا سکیں پیچھے کر سکیں چاہے وہ اقوام میں متحدہ ہو انٹرناشنل فورمز ہو یا کرکٹ ہو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے پوائنٹ نمبر وان پوائنٹ نمبر ٹو ہم پاکستانیوں کا جنرلی پچھلے کوئی پندرہ سال میں انڈیان کے مپادلے میں ایک انفیریورٹی والا ایک آ گیا ہے یس their economy has done well they have become very good in few things and all ہمارا دیکھیں تو ہم نے جنرلی ایک شاہد خود انفیریورٹی کمپیکس کا شکار ہوگا ہے اور ہے بھی اور چیزیں some things have gone worse ہمینا کب دوزار ساتھ سے پاکستانوں compare کر رہے ہیں ہم جب اپنا شام کا program بھی کر رہے تھے تو ہماری ٹیم ایک clip نکال کر لے کر آئی جس میں رمیز نے آج سے ایک سال پہلے یہ بات کی تھی کہ یار پاکستان کو اتنا حلقہ کیوں لیتے ہو انہوں نے کہا تھا کہ یار اگر انڈیا پاورفل ہو تو پاکستان بھی کم پاورفل نہیں ہے there is a difference بی سی سی آئی بہت revenue contribute کرتا ہے انڈیا is a big market cricket is not a global sport یہ بات سمجھنی پڑے گی مخصوص ممالک کھیلتے ہیں فیفا میں برازیل نہیں کہہ سکتا کہ یار I am the dominant power and all because دنیا فوٹبال کلتی ہے cricket کے ساتھ یہ issue ہے انڈیا کے ساتھ head zone جانا جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں پنگا لینا کہ کسان کام نہیں ہے میرے خیال سے ہمارے board کے پاس بھی ایک opportunity آئی ہے کہ بی سی سی آئی بھی ہم کو ہلکہ لینا بن کر دیں avenues کم ہیں ہمارے پاس وہ ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں avenue ہے کیا انڈیا کو بھی یہ reality check دینا پڑے گا we all know why india is doing that انڈیا اور پاکستان کے حالات کو یہ پہلی بار خراب نہیں ہوئے ہیں ظاہر ہے انڈیا میں ایک مخصوص قسم کی ایک mindset اس وقت ایک حکومت کر رہا ہے اور یہ mindset جو ہے ظاہر ہے جو right wing extremist rss ideology ہے یہ صرف بی سی سی آئی میں نہیں ہے انڈیا کی اگر آپ عدلیہ دیکھ لیں آج وہ religiously inclined ہو گئی ہے right wing کی طرف اس کا جکاؤن کا election commission انڈیا کے وہ institutions جس کے actually اس ملک کی foundations کو strong کیا ہے وہ طور پورے کے پورے سیفرنائز ہو گئے ہیں اگر آپ انڈیا پولیٹکس پر نظر رکھتے ہیں آپ ویسٹ بنگول سے جہاں سے صورف گنگولی کا تعلق ہے اور جہاں بڑے popular بھی ہیں ان کی چیف منسٹر کا بیان سنیں گے ترینا مول کانگریس جس کی حکومت ہے وہاں پہ اب ان کے بیان سنیں گے تو آپ کو اندازہ یہ بات ہوگا کہ صورف گنگولی کو اس وجہ سے باہر کیا گیا ہے کہ وہ ترینا مول کانگریس کو چھوڑ کے ان پر pressure تھا کہ وہ بی جے پی جوائن کریں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اچھا دیل ایک اور چیز ہے دیکھیں میں نے انڈین کرکیٹرز بیراد کرکی میں بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک سٹیڈیم بھی بہت اچھا ایک روئیہ رہا ہمارے کرکیٹرز کے ساتھ تو یہ جو بیک ہند پر جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں نہیں کھیلنا گیا یہاں نہیں گیا یہاں نہیں کھیلنا کہ بھائی پھر وہ ایسا ایسا ہمارے کرکیٹرز بیان دے جاتے ہیں کہ وہ نفرت ہو جاتی ہے اور یہ تم لوگ چاہو یا نہ چاہو جنٹلمن گیم بولو جو بھی بولو جاہاں انڈیا چاہے گا ادھر ہوگا میں کہتا ہوں آئی سی زی کیا آئی سی زی باب بھی اس چیز کو نہیں چینج کر سکتا اور سیلیر بورڈ سارا ساتھ ہے بنگلہ دیش بورڈ سارا ساتھ ہے سیلنگا بورڈ سارا ساتھ ہے ویسٹرنیز بھی کہہ سکتے ہو تقریبا تقریبا دیش بورڈ سارا ساتھ ہے نیوزی لینڈ چلا ہم نے کائنہ بہت بھی انگلینڈ نہیں ہوگا انگلینڈ بھی ساتھ ہی ہے تو وہ پاور فول ہے اس کو کہتے ہیں کرکٹ کی سپر پاور ہے اس میں کوئی ڈاؤن کرنی ہے اور جو انڈیا بولے گا وہی آئی سی سی کرے گا تو آئی سی سی نے اپنا خود پیسہ ڈاؤن کرنی گیا اور جو لوگ ہمارے عبد ادھر پاکستان میں غلط فہمی میں ہے نا کہ انڈیا نہیں آئے گا تو پابندیاں یہ وہ ہمیں بلیک لسٹ کر دیں گے ہماری کرکٹ ختم کر دیں گے انڈیا کی کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آئی سی سی چلتا ہی انڈیا کی وجہ سے اور وہ جو لوگ کہہ رہے گا کہ پاکستان یہ کرے گا انڈیا آج چائے نا کون سی ای سی ٹی میں جو پاکستان نہیں آئے گی کھیلی گی رہی لیکن انڈیا چاہے یہ چیز کنسل بھی ہوگی گراؤنڈز کی حالت کی وجہ سے دیکھنا مجھ سے لکھ کے لے آبی آج ہمارا پی اصل کا میچ اورہ بھی لگا ہوا ہے شادی وانی کرسے ادھر رکھی ہوئی ہے لانا تا پھر ہماری ایسے جو ہے گراؤنڈ پہ بھی جو ہے ادھر شادی کی کرسے ہم نے لگا رکھی ہو یہ کہتے ہیں اس طرح ہے گراؤنڈ کو ٹھیک کرو گراؤنڈ کو سیٹ کرو اگر دیکھو بات بنتی ہے جس طریقے سے بھی پھر بھی بنا کہتا ہے اگر کل کو وہ اٹھ کے آج ایک ہے پاکستان کے گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے تو ان کو سیدھا بانا ہے بھائی پھتیا کریں گے آپ کا جس کا کہنا ہے اپنے رہا کومنڈ سیکشن میں دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا دے